صحیح پیشانہ آپ رہے ہیں دیکھئے مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے کتے تفاق سے میں حکیم ہوں حکیم صاحب جلدی سے میرے گھر پہنچئے میرے بچے کی بتیسی میں بہت تکلیف ہے بچے کی عمر کتنی ہے چھے مہینے چھے مہینے کے بچے کی پوری بتیسی اللہ کے کام میں دخل دو گے کیا جلدی آئی حکیم صاحب میرے بچے کو کالیج بھی جانا ہے بھائی خاتون ذرا یاد کر کے بتائیں کتنی عمر ہے پچیس سال چھے مہینے اللہ تیرا شکر ہے سانس میں سانس تو آئی لیکن خاتون اس وقت میں آ نہیں سکتا کیوں بھائی میرے بچی کے رشتے کے لیے پچھ لوگ آ رہے ہیں پھر تو آپ کو گھر میں نہیں ہونا چاہیے کیا مطلب بھائی حکیم صاحب حکیم صاحب حکیم صاحب حکیم صاحب یہ ناچ کیوں رہے ہو حکیم صاحب حکیم صاحب اگر آپ کے بچوں کی رشتے کی وجہ سے اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن آپ کا گلہ پکڑ لوگی بھائی بنیان تو تم پہنتے نہیں ہو بھائی بھائی یہ تو اندر کے حال آپ جانتی ہے بھائی بھائی یہ ایڈریس لکھوائیں ایڈریس سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ نے ناغن چورنگی دکھی ہے وہاں پہنچی ہے پہنچ گیا جھوٹیں یہ بیٹھے ہو کہہ رہے پہنچ گیا موسیقی مثال دیئے مثال یہ مثال دیئے ناغن چورنگی پہنچی ہے ذرا خدھیان سے پہنچیے گا کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک سپیرے نے بین بجائی تھی ناغن نکل دی خالی چورنگی رہ گئی ہے موسیقی